موسیقی آج اربعین نویق کی جو حدیث ہم پڑھ رہے اس میں غصے کی نمائمت ہے شدت کے ساتھ تقرار کے ساتھ اس کے لئے تبہیدن میں نے سورہ آل عمران کی دعایات آپ کو سنائی ہیں وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِّن رَبِّكُمْ اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوستے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرح دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو ایک دوستے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو وَجَنَّتِن اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کا پھیلاؤ آسمان ورزمین جتنا ہے وَعِدَّكِ الْمُتَّقِيمُ وہ تیار کی گئی ہے سجائی گئی ہے اسے پورے احتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہلِ تقویٰ کے لیے ان اہلِ تقویٰ کے کچھ اوصحاف کیا ہیں اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّا وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں مراد ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے مندوں میں سے جو محتاج ہوں جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو ان کی مدد کرنا یتیم ہوں بیوائیں ہوں مسکین ہوں کوئی قرض قلعے دب گئے ہوں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے لہذا دوسری مد کیا ہے وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا دین کی تعلیم و تعلیم کا کوئی نظام بنانا پھر یہ کہ دین کو دوسرے تک پہنچانا اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجودوں ان سب کو استعمال کرنا اس کے لیے خرچ ترکار ہے بارا میں اس ارز کر رہا تھا کہ یہ دو مندیں ہیں خرچ کرنے کی اللہزین ینفقون فی السرائے والدورائے مسرنت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے جو غنی ہے تب خرچ کر رہا ہے تو ضائع بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں لیکن خود تنگی محسوس کر رہا اور پھر خرچ کریں یہ ظاہر گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے در رہا ہے تقریف کے اندر بھی ہو تو خرچ کریں والقاظمین الغیز اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر کسی خطا پر یا وہ آپ اس نے آپ کے ساتھ کوئی سیادتی کی ہے تب ہی تو غصہ آئے گا لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو والعافین عن الناس یہ دو کام اور حقیقت ایسے کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ اور جس سکت میں تم پر زیادتی کی ہے تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کرو اور ضائع بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہیں اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی بعد میں پھر بھی مختلی مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے اور اگلی حدیث میں پھر آ لی ہے احسان کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اس کے لابی حضرت ایمبر حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت کیا ہے امام مخاری نے کیا رحمہ اللہ انا رجلا قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوسیلی حضور مجھے کچھ وسیعت فرمائی ہے اوسیوسی ایسا وسیعت کرنا وسا یوسی توسیتن اس کے معنی میں وہی ہے وسا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجن مسلسل نصیت کرتے رہنا نصیت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دیا اوسیلی مجھے وسیعت فرمائی ہے مجھے نصیت فرمائی ہے آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو مغلوب الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرنے فرددہ مرارا اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی اس نے پھر پوچھا آو اسے لئے حضور کیجئے وسیعت میں آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات نہیں اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس بات کی اتنی اہم ہے تم پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے اور مرتبہ غصہ کے اعتمار سے حضرت حسن غالباً حسن بسری رحم اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیمانہ ہے بہت حقیمانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میار پر پورا پورا نہیں اتھرتا ہاں نصف ترکا دیتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے نہیں سب رجلل وہ انسان ہوتا ہی نہیں وہ حیوان ہوتا پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائیں جلدی غصہ آیا جلدی ہی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی بھی اور جو شسرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے وہ غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حسن میں پھر انسان نہیں ہے وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے تو غصہ کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہیں وہ سامنے رہے نکھائی پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں باس طبائع کے اندر جمال کا انصر زیادہ ہوتا ہے جمالی شخصیت خوبصورت شخصیت تمانی بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بدلگوں میں بھی ہوتا ہے دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے یہاں تک کے نبیوں میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تمیت کے آدمی جو آپ کو معلوم ہوتے واقعات ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں کہ ایک ٹبتی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبتی کو اور اس کی جان نکال دی تو ان کی غزب کا ان کی جلالی تمیت کا یہ آدم ہے اور اس کا سب سے بڑا نفسہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برعیسائی کو لے کر نکل آئے دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر اس کے بعد وہ منحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت بھی جائے اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے مار پھر شریعت آتی ہے ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے جیسے کہ بارہ برس حضور کے مکے میں ہیں ایک کشاکش ہے جسے آپ کو کشبکش کہہ دیتے ہیں ایک سٹرگل ہے اس میں مصیمتیں ہیں تکلیفیں ہیں ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کی لیے جانے کا موقع نہیں تھا نماز میں جا کر پنج وقتہ جو ہے وہ سن گیارہ نبوی میں فرض ہوئی ہے یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے ایک ڈیر سال پہلے اس کے علاوہ زکاة کا کوئی نظام ابھی واقعہ نہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا ہوئی دی ہاں عام طور پر لفظ زکاة استعمال ہوا ہے اپنے مال کو پاک کرو پاک کرتے رہا کرو مال میں سے صدقہ خیرات لگالتے رہا کرو اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر جو ہجرت کے مات شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں اور دورہ تنجبہ قرآن میں یہ بات واضح ہے میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے یہ لحظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوئے کوئی مارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے بلو پرنٹ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سورہ مقرآ متعار ہو گیا پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع تھا بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالی نے طلب کیا چالیس دن کے لیے کوہ تور پر اس کو ہم چنلہ بھی کہہ سکتے ہیں چالیس روز کی اللہ تعالی نے ان سے ریاضت کروائی مشقت روزہ اور یہ کہ عبادت و ذکر الہی اس کے بعد انہیں اللہ نے تورہ دعا فرما دی اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرہ میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کانا صفت تعمدہی فی غار حرہ اتفکر و بلے اعتبار غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے کیا اس کا نظام ہے یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ کیوں انسان انسان کا خون کرتا ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا مجھے ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے مہارا لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے تو اسی طریقے سے وہاں چالیس دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد الواح دے دی گئیں جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہے جو بنیاد ہیں جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی احساس ہے تو شریعت موسیٰ کی احساس وہ ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتورکا اب پیچھے کیا ہوا حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شومدہ دکھایا اور وہ شومدہ کیا تھا آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہے یہ بددیانت نہیں ہے یہ جو ہے جو ہے اس کے اندر جو ہے نہیں کریں گے کوئی خیانت خائن نہیں بہر آل چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے حضرت یاقبوب کی اولاد تھے تو چاہے اور ان میں خرابی آگئے ہوں گی لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھے جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آگئے تھے اس کو کہا اس نے ساملے دے کہ یہ پھیک دو کوئی تو نجس ہے تمہارے لیے جائز نہیں اس سب تک تو مات ٹھیک ہوئی پھر ان کو پہلا کر اور ایک بچھرے کی شکل بنا لی اور اس کے اندر ایسا کچھ میکنیزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی اندر سے کھوکلا تھا تو عوال ایسی آتی تھی جیسے کہ بچھرہ ڈکرا رہا انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے کس غلطی فہمین کے اندر وہ پڑ گئے ہیں کہاں گئے ہیں کس خدا کے پاس گئے ہیں یہ خدا تو یہ ہے یہ ہے تمہارا خدا اسے پوچھو بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستے شروع کر دی اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہی طور پر آنے کا آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچئے شوق اللہ نے ایکسپرینیشن کال کی یہ سورہ تاہا میں موجود ہے ماجلک ان قومے کا یا موسیٰ موسیٰ یہ تم اپنی قوم پہ چھوڑ کر جلدی کیوں آگئے ابھی تو وہ وقت معین نہیں آئے کیوں آگئے اب حضرت موسیٰ تعداد سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاب دیکھ اور اُلٹی جو ہے ایسپرینیشن کال کرنی پڑ بھئی ہے قال عجیل تو علیکہ ربی ربی لے تردہ پر فرزگار بچوں جلدی کر کے آیا کہ تیرے ترب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں فرمایا نے یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطہ ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو ادن لہم السامری سامری نے گمراہ کر دیا یہ خبر پاک کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنے قوم اس کے لئے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ آراف کے ہندر ہے فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَزْبَانَ عَصِفَا یہ غزبان یہ غزم کی ایک انتہائی شکل ہے اس مدن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شیخ کی شدت کو ظاہر کر دیں انا جوان میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں انا عدشان میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں اسی طرح رحمان جس میں غحم جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کے مارن جائے تو اس ودن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غزبان تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کی بردوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے مشرک ہو گئے وہ شرک میں جلی شرک خفی شرک میں باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بچھلے کی اسے خدا مانا جا رہا ہے عصفہ مہت متعصف اب یہ دو الفاظ آگئے غزبان عصفہ ایک جانب غزبنات اور دوسرے میں انتہائی افسوس اور رنج کی کیفی چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی تمیت کا مظہر وَالْقَلَسْ وَالْوَاح وہ جو لے کر آئیتِ تخلیہ وہ تو آپ نے ڈال دی وَأَخَذَ مِرَاسِ اَخِيهِ یہ جنر ہوئی لے اپنے بھائی حضرتِ حارون کا سر پکڑ کر بلکہ داڑھی کے بات پکڑ کر اور پیشانی کے بات پکڑ کر گھسیت آئیت انہیں کیا کیا میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں تمہارے ہوتے ہوں اور یہ کام ہو گیا تم کیوں نہ میرے پیچے آگئے مجھے بتانے کے لئے بارہ چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے انہیں رہنا تو وہاں تھا لیکن انہیں کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اس لئے میں نے برداشت کیا روکتا رہا میں لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا لیکن مہاراں اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توہید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور زمان کریں تو تورات کی روایت کے مطابق ستن ہزار یہودی قتل ہوا اور یہی سے قتل مرتد کی صدا اسلام میں یہ قتل ہے یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو ان کے لینے حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے ایک مسلمان ہے اس سے اگر عیسائیت پسند نہ لیے عیسائی ہو جائے اس کا حق ہے حکم اجرم تو نہیں یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے یہ تو جو بنیادی حقوق انسانی اس کی صلاح ہے اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضا مندی سے زرا کرتے ہیں آپ کو کیا اطراز ہے جو ان کا حق ہے ہاں مائنر نہ ہوں چھوٹے نہ ہوں نہ بالک سے زدہ دکیا گیا ہوں جبر نہ کیا جائے جبر کریں گے وہ مجرم ہو جائیں گے لیکن اگر رضا کے ساتھ بارمی رضا مندی سے وہ کرتے ہیں جینا تو کوئی جرم نہیں ہے ان کی مرضی ہے تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ ہمیں اس تصور دنیا میں ہو گیا ہے اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہیں کو مارڈل بنا رہے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہا ہے نوتر کی سزا اس طرح قرآن میں کہا ہے رجم کی سزا تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں لیکن اخص کی ہیں تورات سے ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت مرسوی تھی وہ لاگوں تھی یہ ہدیوں کے لیے شریعت مرسوی تھی آج تک بھی ہے عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت مرسوی کو ختم کرنے آیا ہوں لاہ آف موزز لاہ آف موزز لاہ آف موزز وہ تو سینٹ پول نے ختم کیا ہے اور آج کی حضور سے عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون نہیں لیکن یہ ہے کہ اسلام میں بہر آل انسانی حقوق کے حدود ہیں ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو برسند آگیا آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجئے داروں اسلام کو چھوڑ دیجئے بات چلے جائیے لیکن یہ ہے کہ داروں اسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریہ پر ہے وہ نسل پر نہیں ہے وہ رنگ پر نہیں ہے وہ زمان پر نہیں ہے نظریہ پر نظریہ کو کمزور کر دینے والی شیعہ یہ ہے کہ لوگ سادش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتض ہو جائیں تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے اور اس کا معاملہ سورہ آل امرانی کے اندر موجود ہے کہ دیکھو بھئی یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا تو یہ ایک ساکھ ہو گئی تو یہ گڑویل ہے ایمان کی ایک ساکھ جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو قتل کر دی انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے ایمان دل میں قائم رہے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے اجازت ہے جو نامتے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے امار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور پھر ان پر شریر پر شمانی تاری ہوئی لیکن حضور نے انہیں اتمنان دلایا کہ نہیں اس کی بھی اجازت ہے باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ یہ نقصت بھی اپنی جگہ دین کا ایک حصہ ہے باران سادش کیا کی ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آو اے لوگوں اے مسلمانوں جو کتاب تم پر نازل ہوئے ہم بھی ایمان لاتے ہیں ہم بھی مومن ہو گئے دن بر رہو اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں جب ہضور کے قریب رہو صحبت قریب سے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بر حضور کی صحبت میں رہے ہیں قریب رہے ہیں شام کو کافر ہو جاؤ مرتض ہو جاؤ یہ دیکھ لیا ہم نے یہ تو دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا کوئی بات ہی نہیں کوئی خاص بات نہیں اس سے کیا ہوگا لاللہم یرجعون کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائے گی آخر سب لوگ تو مرابر کے نہیں ہوتے ہیں کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع بھی گیا کہ بھئی کوئی بات دیکھی ہوگی نہیں بڑے بھلے لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے بڑی نقریتی سے ایمان لائے تھے اور حضور کی محصوبت میں اور محفل کے اندر بڑے معدب ہو کر بیٹھے رہے تھے بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے تب ہی تو وہ اسلام کو چھنکا چلے گئے اس فتنے کا صدباب کرنے کے لئے قانون بنا ہے جو اسلام لائے دیکھ بال کر لائے اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی اس کے دل قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی تکالیف بھی آئیں گی لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل کی جاؤ گے یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن ازروع قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ مکہ کے کفار و مشتقین کا ایک قول نقل ہوا ہے قَالُوا لَن نُو مِنَا بِحَاذَلْ قُرْآنِ وَلَغِي بِعْنَ يَدَيْهِ انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہیں تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں قتل مرتد اور رجم کی صدا بھی زائد باتیں ہیں قرآن میں نہیں ہے ہم بھانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبلی نہیں ہے بس یہ بات ایک قصور مٹی شریعت کی دو بنیادیں مستاقم ہیں مستقل ہیں مستقل بزات ہیں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادھر کتاب اللہ و سنت رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کے سنت صرف قرآن نہیں یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں جن کو منقلین حدیث کہنا چاہیے جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں نماز کتنی ہوں گی نماز ہے بھی کہ نہیں صلات کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں نہیں مطبق نہیں کیسے ہوگے تو سنت رسول سے معین ہوا ہے سلو کما رہے تمہوں نہیں نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں سارا معاملہ تو اس سے ہے تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا تو اس میں میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غزم کب آتا ہے انسان غزم کب آتا ہے کسی نہ کسی حمیت پر ضد پڑتی ہے تو غزم آتا ہے یا تو حمیت ذات ہے آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے میری شورت پر میری عزت پر لہذا غزم آئے ہو یا یہ کہ میرے خاندان پر بھی حرف لائے گیا ہے میں حرمت ہی کی گئی ہے یا میری قوم اور وطن پر اور یا اللہ کے دین پر تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنہ ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے یا حمیت عائلی پر آیا ہے یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غزم ناک ہو جانا اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر تو حضرت موسیٰ کے غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم یہ وہ لوگ جنہوں نے نو موجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتِ بَيِّنَاتِ سُولَىٰ بَنِ اسْرَائِلْ بَهِ نو موجزے شروع میں دو تھے پھر آتے چلے گئے اور پھر اتنے بڑے بڑے موجزے دیکھیں سب سے بڑا موجزہ سمندر کا پڑ جانا اور اسی سیرائے سینہ کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہِ تور پر اس سے پہلے من و سلوہ کا نزول ہوا ہوگا ایک چٹان سے مارا جو ہیں چشمے بھی پھوٹے ہیں یہ سب کچھ دیکھا تب حال یہ ہے اس کا تو اس پر غصے کا آنا غضبناک ہو جانا یہ گویا کہ بلکل معقول ہے قرینِ قیاس ہے اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے انہیں بھی حبیعتِ دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے نینوہ ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر انہوں نے دعوت دی جو بھی تلقین نصیحہ تبلیغ حق ادا کرنی ہے قوم ایمان نہیں لائے کوئر پر علی رہی اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر سل گئے لیکن یہاں ایک خطہ ہو گئی ہے اسے حضرتِ موسیٰ سے خطہ کیا ہوئی تھی کہ وقتِ معین سے پہلے پہنچ گئے فَإِنَّا قَدْ فَتَرْنَا قَوْمَا مِنْ بَعْدِكَ اس کی سزا بِل گئی یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کے نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جاسے یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ بدبخت قوم جو ہے یہ تو حلاق ہو کر ہی رہے گی تو یہ چھوڑ کر چلے گا یہ غلطی ہوئی چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب حجرتِ مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لئے تو آپ نے کہہ لیا چھنے جاؤ مدینہ جاؤ آپ خود نہیں گئے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر معین طور پر آپ کے لئے اجازت نہیں آ گئی اس وقت تک آپ نے مکہ سے سفر نہیں کیا حضرتِ یہ واقعہ صحیرت کا مشہور واقعہ ہے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹنیاں قیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا ہم جب جائیں گے جاربات ہے پیچھا کیا جائے گا تاقب ہوگا تو اچھی فرما اونٹنیاں ہو تو انہیں خوب خلا پلا کر تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی پھر پوچھا اجازت آئی حضور نہیں آئی اب حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کے لیکن تھی ظاہر باتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا نو سال کی عمر میں بدائی ہوئی یہ بات بھی مدینے میں جا کے تو پل کی نواہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تشریف لارے اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی عرب میں یہ جو وقت ہے قیلوے کا زہر اور اثر کے درمیان اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں آفیسز بند ہو جاتے ہیں اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا وزی اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے ایک آنا جانا نہیں ہوتا وزیت نہیں ہوتی تو بڑے حیران ہوئے ہوں کہ حضور نے اپنے اندرہ چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومان میں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں حضرت عبیق نے کہا تشریف لائیے یہ تو آپ کی اب ظاہر بات ہے حضرت عائشت سے نکاح تو ہو چکا تھا وہ تو محرم تھی یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے آپ آئیے آ کر آپ نے کہا کہ عبیق بکر اجازت آگئی ہے اب حضرت عبیق بکر کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش بنے گی عرض کیا حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں خوب کھلا پلا کر فربہ کیا ہے تیار کیا ہے حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا اچھا میں ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت نہ کروں گا حضرت عبیق بکر روپ رہے ہیں کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغائرت ہے میں نے اپنے جان و مال میں سے کونسی چیز آپ سے بچا کر بڑھتی سارا مال آپ پر خرج کر چکا ہوں آپ نے انشارہ کی حضرت عائشہ کے بارے میں تو ایک مطلبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے کیسے شاہ آپ کے کاری کا ہوں کہ وہ دینی معاملہ ہوتا ہے تم میرے دینی بھائی ہو ایک اصول بھی بھائی تو نہیں اتنا کہنے کی دیر تھی بیٹی پیش کر دی تو میں نے اپنی کونسی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا یہ ان کے الفاظ نہیں ہے یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنی الفاظ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ روپ رہے ہیں تو مہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول لگی جا سکتا حضرت یونس چھوڑ کے چل گیا تو اس کو اللہ تعالی نے پکڑا اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہو نہیں یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کے اندر کمی ہوئی ہے لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے پھر لادے معاف کیا پھر اس مچھلی نے ویل مچھلی کو ہی تھوئی جو شت العرب میں معلوم ہوتا ہے شت العرب میں اس نے نگلا ہے اور شت العرب یہ دونوں ذریعہ جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ چھوڑا سا سمندل بن جاتا ہے اتنا مڑا وہ شت العرب کہلاتا ہے اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آکر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت عیون صلی اللہ علیہ السلام کو اس پر ایک تحقیقی مضمون میساق میں ایک دمانے میں شائع ہوا تھا میں اب اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتا کہ اس علاقے میں حضرت عیون صلی اللہ علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دین کی وجہ سے لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کر دیں کی اجازت نہیں اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے گریست ہوئی ہے اور یہاں یہ نوٹ کر آدھو میں آپ کو ہم جو مبالغیں آمیزی کیا کرتے ہیں ناکوں کے اندر آج کل انتہا ہوئی ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر بعض چینلز کے اوپر نا تو ہی ناتے ناتے ہی ناتے ہی ناتے پھر ان کے اندر جو جو مبالغے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن مطع پر بھی فضیلت مد دو اب یونس ابن مطع وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر صدا ہوئی ہے باقی عوض رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات سابق نہیں خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی مآجلہ کان قوم قیاب موسیٰ لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی صدا حضرت موسیٰ کو نہیں ملی واحد رسول ہیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم للا قوم یونس اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے یہ جو آج کی جدید ایکاؤنٹنگ ہے ڈیمٹ اور کریڈٹ ہر ڈیمٹ کے اگنسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی ہر کریڈٹ کے اگنسٹ ڈیمٹ کی ہوگی یہ جو ڈیمٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف یہ کریڈن بن گیا ہے قوم کے خلاف قوم کے حق میں کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے جس کے بعد کے کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ تو یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ السلام گھروں سے نکلے آئے پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ شیخ کر رو رو کر گر گرا کر اللہ سے معافیہ مانگی دعائیں کی تو اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا تو سورہ یونس میں اس کے بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائیں آثار پھر وہ ٹل نہیں سکتا اللہ قوم یونس یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے استثناء ہے واحد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اب آخری نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے یہ جو آپ نے فرمایا لا تغذم لا تغذم لا تغذم لا تغذم ایک محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج جو روحانی معالج ہوتے ہیں ظاہر بات ہے یہ رسول یو ذکی ہیں روحانی معالج سے تسکیہ کرتے ہیں اس لئے آبارے ہاں صوفیہ جو ہیں جنہوں نے اپنا تسکیہ کرایا ہوتا ہے کسی مدرخ سے وہ پھر دوسروں کے تسکیہ کرتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس تسکیہ کے اندر پی پی کال مثل یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے ایسے بھی اذکار اور آدھ ہیں جو حضور نے سب کو بتائی ہر نواز کے بعد بعض اذکار ہیں اللہم اعنی علی ذکرِك و شکرِك و حسن و عبادت ایک کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرح سے کہ یہ پڑھا کرو آپ پڑھا کرتے تھے یہ سب کے لئے لیکن ایک ہے پرسنل اس لئے کہ اس روحانی معالج کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی اب کسی کے در کوئی مرض ہے کسی میں کوئی مرض ہے کسی کے اندر دولت کی محمد زیادہ ہے کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا لہٰذا اسے حضور نے تقرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا اسی کی وسیعت فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدک لا ازاہ اللہ سبحانک عدی کلت من الظالمین